موسیقی نمسکار ڈیڈی نیوز پر سانکیتک سباتچاروں کے اس وشیش بولٹن میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں لال چندری سنگھ اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری سہیوگی منیشہ شرما سب سے پہلے شروعات کر لیتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ پردھان منتری نے بیہار کے بیگو سرائے میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار کروڑ روپے کی وکاس پریوجناوں کا کیا شبہرم بورشلانیاس پردھان منتری نے کہا بیہار کو سمرد اور وکست بنانے کے دشاہ میں کریں گے کام پسچم بنگال کے کرشنا نگر میں پی ایم موڈی نے کی پندرہ ہزار کروڑ روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی شروعات پردھان منتری نے کیا ممتہ سرکار پر حملہ کہا بنگال کی ناری جب درگا بن کر کھڑی ہوئی تب گرفتار ہوا سندش خالی کا گنہگار اتیاچار اور وشواس گھات کا دوسرا نام بن گئی ہے ٹی ایم سی کیندر سرکار ترپورا اور تیپتھا مو تھا پاٹی کے بیچ ہوا تریستری سمجھوتا گرہ منتری امیت شاہ نے کہا بیواد اور ہنسا مکت نورثیسٹ کا سپنا پورا کرنے کے دشاہ میں ہے سرکار آج اتیاز کے غلطیوں کو سدھارا گیا عام آدمی پاٹی کو لگا ایک اور جھٹکا دو سو کرو روپے کے اگاہی کے معاملے میں تیہار جیل میں بند سکیش چندر شکھر سے دس کروڑ پروٹیکشن منی لینے کے آروپ میں پورو منتری ستی اندر جین تیہار جیل کے پورو ڈی جی سندیپ گویل اور جیل سپریٹینڈنٹ کے خلاف ایل جی نے دیئے سی بی آئی جانچ کے آدیش کیندری امدتری نتین گڑکری نے کانگریس نیتا ملے کارجن کھرگے اور جیرام رمیش کو بھیجا قانونی نوٹس سوشل میڈیا پر بھرامک اور اپمان جنک سامگری ساجہ کرنے کا آروپ موسم مبھاگ نے کئی راجیوں کے لیے جاری کیا بھاری ورشہ اور برفباری کا ریڈ ایلرٹ پنجاب ہریانہ چنڈیگر پشمیں اتر پردیش اتری مدی پردیش اور پوروی راجستھار میں بارش کے ساتھ اولہ ورشہ کے سمبھاونا یہ تھی ہیڈ لائنز اور اس سمعے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلی سوچی لوگ سبھا امیدواروں کی آ سکتی ہے بلکہ کچھ دیر میں آنے کی سمبھاونا جتائی جاری ہے ہمارے سمبھا داتا شیلیندر مشر ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ چکے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ شیلیندر سب سے پہلے یہی بتائیے کہ کتنی دیر میں اس کے آنے کی سمبھاونا ہے اور لگ بھگ جس طرح کی چرچہ تھی کہ سو سے لے کر ڈیڑھ سو نام اس میں فائنل ہو سکتے ہیں کیا اس پہلی سوچی میں دیکھئے جو میری جانکاری ہے کہ سو سے زیادہ یعنی تقریباً ایک سو پچیس نام اس میں اعلان کیا جا سکتے ہیں بی جے پی کے راشتی ادھیک جے پی نڈڈا آپ سے تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کے جریعے سوچی کو اپچارک طور پر سامنے رکھنے والے ہیں بہت 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 بڑ بات ہیں جو سنسدیہ بورڈ کے جو سدد سنر بی جے پی کے جو سیرس نیتاؤں کی ٹیم ہے جو بہت چناؤں لڑنے جا رہے ہیں ان میں تمام ناموں کا اعلان کیا جائے گا سب سے پہلے نام ہم آپ سبھی جانتے ہیں پردان منتی نینمودی کے نام وارانسی سے اس کا اپچارک اعلان ہونا ہے پہلی سوچی میں امید جتائی جا رہی ہے کہ آج ہی سب سے پہلے انہی کے نام سے بی جے پی کی سوچی کی شروعات ہوگی آپ جانتے ہیں اسی طرح سے راجناس سنگھ لکھنو یا پھر اگر آپ گاندھی نگر کی بات کریں گرہ منتری امید ساہ جو بڑے اور چرچت نام ہیں کندرے منتری سمیتی رانی امیدھی اس طرح کے تمام بڑے نام ہیں جن کا اپچاری کے اعلان ہونا ہے کہ وہ لوگ سبا امیدوار کے طور پر چناؤ لڑنے جا رہے ہیں دوسری بات ہے کہ جو کندرے منتری ہیں جو راج سبا سے آتے ہیں جن کو کہا گیا تھا کہ وہ لوگ سبا چناؤ لڑے اپنے لئے سیڈ دیکھیں جیسے دھنمند پردان سنبھل پور اڈیسا سے وہ چناؤ لڑیں گے ان کا نام کا اعلان ہو سکتا ہے پوری سے بہت نزدیکی مقابلے میں چناؤ آرے تھے سمبیت پاترہ راشتی پروٹہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ان کا اس بار پھر اس چناؤں میں دو جا چوبیس کے چناؤں میں لوگ سبا امیدوار کے طور پر نام کا اعلان ہو سکتا ہے اور کچھ سیٹیں ایسی ہیں خاص طور پر اتر پردیس کے جس پر نگاہے ہیں کہ وہاں پر کون امیدوار ہوگا ارہاباد لوگ سبا سیٹ آپ جانتے ہیں وہاں ریتہ بہوگلا جو سی موجودہ نیورتمان سانسد ہیں وہاں پر نیا چہرہ اتارا جائے گا اس بات کے سنکیت ہے سبت دیو پچوری کانپور سے سانسد ہیں وہاں پر نیا چہرہ اتارا جائے گا اس بات کے سنکیت ہیں اس طرح سے کچھ سیٹیں ہیں جہاں پر نیا چہروں کی قواد ہو رہی ہے چونکہ کہیں پر عمر جادہ ہونے کی وجہ سے یا پھرکل اردن کارڑوں کی وجہ سے نیا چہرے مدان میں اتارے جائیں گے جو بی جی پی دوہزار انیس میں جیت نہیں پائی تھی سرابستی جیسے سیٹیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ نئے چہرے پر داؤں لگایا جا سکتا ہے اس طرح سے تمام نام ہیں جن کو آج آپ پہلی سوچی میں دیکھ سکتے ہیں تو آج کی جو سوچی آ رہی ہے اس میں تمام بڑے چہرے ان کے نام کا اعلان ہوگا اتر پردیس میں پششم اتر پردیس کی جو سیٹیں ہیں گوتم بدنگر گاجیاباد ہو سکتا ہے اس بار اعلان نہ ہو ایک پہلی سوچی کے بعد آئے گوتم بدنگر میں اعلان ہوگا آپ دیکھیں گے کہ پششم اتر پردیس کی تمام سیٹیں ہیں اس کے ساتھ راجستان کی تمام سیٹیں ہیں گوپال کی سیٹ پر اعلان ہو سکتا ہے چوکانے والا نام آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ مدھ پردیس کی تمام سیٹیں ہیں تو کل ملا کر سو سے زیادہ امیدواروں کے نام کا اعلان بی جے پی کرنے جا رہی ہے ایسے پشت سنکیت ملے ہیں کہ پی جے پی کے راشتے تک جی پی نڈا تھوڑی دیل میں پرس کانفرنس کرنے والے ہیں اور دو باتیں اور بتانا چاہوں گا کہ اگلی بیٹھک بھی تائیں ہو گئی ہے چھے مارچ کو اگلی بیٹھک ہوگی یعنی چھے مارچ کو باقی دو دھائیس سو ناموں پر اور بیچار ہوگا اور پائٹی نے یہ بہت کہا ستروں کے حالے سے بات پتا چلی ہے کہ دس مارچ تک تین سو امیدواروں کے نام کا اعلان کر دیا جائے گا یعنی جو سمحاونہ ہے کہ لوگ سبا چناؤں کے اعلان سے پہلے پائٹی بڑے اسطر پر ناموں کا اعلان کر چکی ہوگی شیلندر جو ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ قریب پریب سبا سو ناموں کا اعلان کیا جا سکتا ہے تو یہ جو سبا سو نام ہوں گی کیا یہ دیش کے الگ الگ حصوں سے الگ الگ راجیوں سے ہیں یا پھر یہ کچھ راجیوں پر پھلحال پہلے لسٹ میں کیندری تھیں یا اس میں تمام اتر سے لے کر دکشن پشم سے لے کر پوراب اور پروتر ساری کے سارے راجیوں کی سیٹیں شامل ہو سکتی ہیں جی بلکل نشت طور پر اس میں اتر سے لے کر دکشن پوراب سے لے کر پشم بڑے بڑے نام سامل ہے کیرالم سے آپ دیکھیں گے چونکہ جو بیٹھک ہوئی تھی اس میں اٹھارہ راجیوں پر بیچار ہوا تھا ایک ایک کر کے تو ان اٹھارے راجیوں میں سے جرور ہر راج سے کچھ نام کا اعلان ہوگا ڈلی ڈلی میں کہا جا رہا ہے کہ سات سانسد میں پانچ نئے چہرے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تین نئے چہرے ہو لیکن آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے کہ ڈلی میں بڑی سنکھا میں ایک نئے چہرے کو اتارا جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ڈلی میں بی جے پی ایک دو امیدواروں کی جو سوچی ہے وہ بہت ہی اس پر سبی کی نگاہ ہے اس طرح سے کیرل کیرل میں کیندرے منتری ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے دو پرمک کیندرے منتری چناؤ لڑتے نجر آئیں گے جو سنکیت مل رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ اڑی سا سے ہم نے بتایا کہ دھرمن پردان چناؤ لڑتے نجر آئیں گے سمیت پاتھا تو پچھلی بار بھی چناؤ لڑے تھے اس بار پوری سیٹ سے پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ قسمت اجمائیں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں راجستان مدھ پردیس چھتیس گھر چھتیس گھر کی چرچہ کر لیتے ہیں جھارکھن وہاں سے بھی آپ دیکھیں گے جو سب سے مہتپور بات یہ ہے کہ جن اٹھارہ راجیوں میں چرچہ ہوئی ہے اس میں اصم سامل ہے ڈبرو گھر سے آپ دیکھیں گے سروان سنال کا نام ہوگا اس کے ساتھ ہی ساتھ اترپورپ کے باقی راجوں سے ایک آدنام اس بات پہلی سوچی میں دیکھ سکتے ہیں آپ کرناٹک میں دیکھیں گے تیجیس سورہ کا نام پھر سے آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ انیب یوہ چہرے تو ایسا نہیں ہے کہ اترپردیس یا دلی یا راجستان یا اتر بھارت کے راجوں کا زیادہ نام ہوگا لیکن یہ جرور ہے کہ جو پہلی سوچی ہے اس میں ایک جو سنبھاوت رہتا ہے کہ بی جے پی جہاں پر جن سیٹوں پر کوئی ایک طرح سے بہت زیادہ چرچہ کی بات نہیں ہوتی ہے تہہ ہوتا ہے کہ کسی بی جے پی اتارنے جا رہی ہے یا اس کو لے کر کوئی بہت زیادہ آپس میں چرچہ کی جرورت نہیں ہے ایسے بڑے چہرے اور تمام ایسے چہرے جن کی سیٹ پہلے سے ہی پکی کی وہ چناؤں میدان میں اتارے جائیں گے بی جے پی کی طرف سے ان سب ناموں کو آپ دیکھیں گے لیکن جو چودہ میں بی جے پی سیٹ نہیں جیت پائی تھی انیس میں نہیں جیت پائی تھی ان سیٹوں پر بھی امیداروں کے نام کو آپ دیکھیں گے چونکہ وہاں پر تیاری پہلے سے ہی کی گئی بلکل شریندرہ جس طرح سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی ایک بڑی لائن کھیچ رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے لیے تین سو ستر سیٹ انڈی اے کے لیے چار سو پار کا نارا ابھی کچھ دیر پہلے پردان منطری نے ابھی پھر سے بیہار میں لگایا ہے تو ایسے میں اس بار امیدواروں کے چین میں امیدواروں کے نردھارن میں کیا کچھ وہ چیزیں رکھی گئی ہیں کیا کریٹیریہ رکھا گیا ہے جس کے آدھار پر کی امیدواروں کو تے کیا جا رہا ہے بہت اس پشت کہنا ہے کہ پارٹی کے لیے کام کرنے والے سنگٹھن کے یوہ چہروں کو جتنا ہو سکتا ہے سمبھو اتنا چناؤی راجنیت میں موقع دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبھوی لوگوں کو درکینار کیا جائے وہاں سے بھی جو ستھاپی چہرے ہیں یا جو راجنیت میں ایک طرح سے دیکھے بیجیپیے مانتی ہے کہ ان کو بھی چناؤی راجنیت میں رہنا جروری ہے تو وہ لوگ رہیں گے لیکن جو تین سو سبتر کا لکچہ ہے اس کے لیے سب سے پرمک بات ہے کہ پارٹی راج جوار کن دلوں کو اپنے ساتھ لا سکتی ہے اس پر کام ہو چکا ہے اب اتر پردیش جیسے راج میں دیکھئے کہ دوہجار چودہ کے آکڑے کو پار کرنے کے لیے جیت کے بیجیپی نے جائند کے ارلڈی کو بھی ملا لیا ہے سباسفہ ساتھ آ چکی ہے اپنا دل پہلے سہی ساتھ ہے نسات پارٹی سباسفہ سیدھے پریس کانفرنس میں لیے چلتے ہیں شیلیندر فلحال سیدھے ہم چلتے ہیں اس پریس کانفرنس میں جہاں پر سمبھوت سیٹوں کی ناموں کا امیدواروں کی ناموں کا اعلان ہونے والا ہے آپ سبھی پترکار ساتھیوں کا بہت بہت سواقت ہے بہت بہت عبینندن ہے آج کے لیے آپ سبھی کی جانکاری میں ہیں کہ 29 سوروری کو یہ سسوی پردان منتری سری نارین مودی جی کے گریمہ مہین کبھستی میں اور آدھرنیا راستے ادھرک جی جی پی نڈہ جی کی اجدیقستہ میں کیندرے چناؤں سمیتی کی بیٹک آجوجن کیا گیا تھا بیٹک میں ہوئے نیڑنےوں کے بارے میں آپ کو عوغت کرانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی ہمارے راستے امہا سچیو بینو تاوڑی جی ہم لوگوں کی مددی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے اپادی اکش آدھرنیا بیجند پانڈا جی ہم لوگوں کی مددی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے میڈیا سیل کے کو کنوینا سنجے جی ہم لوگوں کی مددی ہیں میں سب سے پہلے آدھرنیا وینو تاوڑی جی ساکرے کروں گا کی میڈیا کے ساتھیوں کو سمبودیت کریں نمسکار بھارتی جنتہ پارٹی کے راستے اپادی اکش آدھرنیا پانڈا جی میڈیا کے پرموگ آدھرنیا نیل بلون جی سنجے مییو جی اور اپستیت پترکار بھائی اور بہنوں پچھلے ایک دشک سے نیرندرتاس کے ساتھ وکاس کے پرتی سمرپت یشیسوی پردان منتری مانانیہ نریندر موڈی جی کے نیتھلتوہ میں سرکار نے سیوہ سوشاسن اور گریپ کلیان تتہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پرہاس اس منتر کے ساتھ ایک سیوہ کی عدبود مثال دیش میں ہی نہیں اپی تو وشو پتل پر پرستط کیا ہے انیک جنہیت کے نیرندے پچھلے دس سال میں مانانیہ پردان منتری نریندر موڈی جی کے نیتھلت میں ہوئے آدھنیہ پردان منتری جی نے اگر سے کہا پردیشوں میں بھی ہم بڑے ساتھی نڈیا کا بھی وستار کرنے کا پرہاس پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے کیا ہے جنتہ جناردن کے آشیرواد سے لگاتار تیسری بار پچھلے دو لوگ سبا چناؤں سے بھی ادھک پرچند بہومت کیندر میں پنا مانانیہ پردان منتری شریف دریندر موڈی جی کے نیترطو میں جن جنہ کی آشا ایوام اکانکشا پورا کرنے والی سرکار بنے گی یہ ہمیں وشواس ہے اور یہ ہمیں ہی نہیں دیشواسیوں کے من میں بھی ہے اور اس لیے وہ سب کے من سے آواز آ رہی ہے پھر ایک بار موڈی سرکار پچھلے کچھ دنوں میں لوگ سبا کشتر میں پردیشوں میں رائے شماری ہونے کے بعد کافی جی کے ساتھ پردیش کی چناؤ سمیتی نے اور چرچہ اس میں کی اور انتیم 29 فروری کو کینڈریے چناؤ سمیتی جو مانانی پردان منتی اور مانانی عددیش جی کے اپسیتے میں ہوئی اس میں اپسیتے ہوا اس میں مانانی پردان منتری جی واران سی سے چناؤ لڑیں گے چواتیس کینڈریے منتری ایوام راجمنتری ان کے نام اس سوچی میں ایک سو پچانوے میں ہے ایک لوگصبہ عددیش جی کا نام بھی ہے اور دو پوروہ مکہ منتری ایسے ایک سو پچانوے میں امیدواروں کے نام ہے اس میں 28 ہماری ماتر شکتی ہے پچاس سے کم امیدوار سہیتالیس یوہ امیدوار 47 فیمیل 28 ماتر شکتی 28 یوٹ 47 انسوچی جاتی شیدل کاسٹ 27 شیدل ٹرائیب انسوچید جن جاتی 18 18 20 پیچھڑا آج 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 ہے باقی پردیشوں کی چرچہ دوبارہ جب ہوگی تو اس کے بعد وہ دیں گے جس میں اتر پردیش سے 51 سیٹوں کی آج گوشنا کریں گے پشم پشم بنگال 20 سیٹس کی آج گوشنا کریں گے مدی پردیش 24 سیٹس کی آج گوشنا کریں گے گجرات 15 15 سیٹوں کی آبھی ہم گوشنا کریں گے راجستان 15 15 15 سیٹوں کی آج گوشنا کریں گے کیرل 12 12 12 سیٹوں کی آج گوشنا کریں گے تیلنگانہ 9 سیٹس 9 کی گوشنا کریں گے اسم چودہ میں سے گیارہ 11 کی گوشنا کریں گے جارکن گیارہ 11 کی گوشنا کریں گے چتیزگڑ گیارہ اس کی گوشنا ہوگی دلی پاچ کی گوشنا ہوگی 5 جمہ کشمیر 2 2 اترکان 3 عرونہ چل پردیش 2 گوہ 1 تریپورا 1 1 اندھمان نکوبار 1 دمان ڈیو 1 1 ایسے 195 سیٹوں کی ابھی ہم گوشنا کر رہے ہیں میں دیرے دیرے نام پڑتا ہوں چنوہ چنوہ آیوک کی پریز کی عادت ہونی چاہیے اس لئے دکھاؤں گا دکھاؤں گا 1 وارانسی سے مانانی Прадان مندجی نریندر مودی جی اندبان نکوبار بشنو پڑا رے بشنو پڑا رے عرونہ چل پردیش کرن ریجیجو عرونہ چل ویسٹ عرونہ چل ایسٹ تاپیر گاؤ تاپیر گاؤ اسم کریم گانج آنسوچی جاتی سیڑ سے کرپانات ملہ سیلچر پریمل شکلا بایدیا آٹونوز جلہ شیڈل ٹرائب عمر سنگھ ٹیسو گوہاتی بجولی کلیتا میدی مانگل دوئی دلیپ سیکیہ تیجپور رنجیت دتا نوگاو سوریش بورا کلیابور کاماک کے پرسات تاسا جوڑھا جوڑھاٹ توپن کمار گوگائی دیپروگڑ سروانان سونوال لکیم پور پردان بروہ ایسے اسم کے گیارہ اپ چھتیس گھڑ سرگوزا شیڈل ٹرائب سیٹ چنتامنی مہاراج رائیگڑ شیڈل ٹرائب رہ دیشہ مراتھیا جانگیر چمپا انسوچی جاتی کملیش جانگڑے کوربا سروج پانڈے بیلاسپور توکھن ساہو راج ننگاو سنتوش پانڈے دورگ ویجے بگیل رائیپور بریجمون اگروال مہا سموند روپ کماری چودری بستر شیڈل ٹرائب مہش کشب کانکیر شیڈل ٹرائب Bree بوجراج ناگ سای ہیں 80 سی چینی چونک پراوین کندلوال نورتیشت اتر پوروی دلی منوج تیواری نئی دلی سوشری باسوری سوراج پشمی دلی ویش دلی شریمتی کمالجیت شہرابت دکشن دلی رامویر سنگھ بیدوڑی پانچ دلی میں گوہ نورت گوہ شریپاد نائک ایک سٹ گجرات کچ وینود بھائی لکماشی چاوڑا شرلوکا سٹیٹ ہے انوسوچی جاتی آرکشت بناس کاتا شریمتی ڈاکٹر ریکھا بین ہیتش بھائی چودری پاٹن برد سینجی دابی گاندینگر مانانیا امیت شاہ جی امداباد پشم انوسوچی جاتی آرکشت دینج بھائی مکوانا دینج بھائی کودر بھائی مکوانا راجکوٹ پورشتوم بھائی روپالا پوربندر منسوک بھائی مانڈاویا چامنگر پونم بین مادم آنن میتیش بھائی رمیش بھائی پٹیل کھیڑا دیو سنگھ چوان پنچ محل راجپال سنگھ مینڈا سنگھ جادو داہود جسون سنگھ بھابور بروچ منسوک بھائی وصاو بارڈولی پربو بھائی ناغربائی وصاو اور نوساری شری سیار پاتیل ایسے پندرہ سٹے 15 فرام گجراد جمہ کشمیر اودampoor سے ڈاکٹر جیتینر سنگھ اور جمہ سے جوگل کشور شرمہ جارکن راجمل سے شری تالا مرانڈی دھمکا شیڈول ٹرائب راجمل بھی شیڈول ٹرائب ریزرو ہے دھمکا سنیل سورین گوڈڈا شری نشکانت دوبے کوڈرما شریمتی انپورنا دیوی رانچی سنجے سیٹ جمشت پور ویدیوت برن مہتو سنیہ بھوم انسوچی جنجاتی آرکشد شریمتی گیتا کوڑا کھنٹی انسوچی جنجاتی آرکشد شریمان ارجون مونڈا لور دگا انسوچی جنجاتی سمیر اراؤ پلامو شیڈول کاسٹ ویشنو دیال رام ہزاری بھاگ منیش جائسوال ایسے جھارکڑ میں 11 اب دکشین کے اور جائیں گے کیرل کاسرگاڑ شریمتی م. ل اشوینی کننور شری سی رغونات وڑکرہ شری پرافول کرشن کوزی کوڑے شری M. ٹی رمیش مل پورم ڈاکٹر عبدال سلام پنانی شریمتی نیویدیتا سبرا منیم پلکڑ شری سری کرشن کمار تریش شور شری سوریش گوپی سوریش پوزا شری م. شو شور شور سوریندران پت م. مت شری انیل انتونی اٹیگل شری م. مورلی دارنجی تیرو آنن پورم شری راجیو چندر شکر 12 6 out of 20 out of madhya پردیش موری شی مانگل سنگ تو مر بین انسو چی جاتی آرکش شی شی مت سن دی رای گوالیر بھارسی کشوہ گنا جوتیرادیتیا سندیا ساغر شریمتی لطا وانکھیڑے ٹیکمگڑ انسوچی جاتی آرکشت فیرینڈر کھاٹی دمو راحل لودی خجراؤ شری ویڈی شرما ستنا شری گانیش سنگھ ریو جناردن مشرا سیدھی ڈاکٹر راجیش مشرا شیڈول شریمتی ہمادری سنگھ جبالپور شریعاشیش دوبے منڈلا انسوچیت جنجاتی فگن سنگھ کلستے حوشنگ آباد درشن سین چودری ویدیشا شیورا سنگھ چوہان بوپال علوک شرما راجگڑ روڑمل ناغر دیواز شیڈول کاشٹ آرکشت مہندسین سولنکی منڈسور سودیر گوپتا رتلام شریمتی آنیتا ناغرسیا چوہان کھرگون شری گجینر پٹیل کھنوا شری نیانیشور پٹیل بیتول درگاداس اوی کے راجستان بکانیر انسوچیت جاتی آرکشت عرجون رام میگوال چورو دیوینر دھاجریہ سیکر سوامی سمیدانند سرسواتی علوور بوپینر یادو بھرتپور انسوچیت جاتی آرکشت رام شروپ کولی ناغور شریمتی جوتی مردہ پالی شریپی پی چودری جوتپور گجینر سنگھ شکاوت بادمیر کیلاس چودری جالور لومبارام چودری اودھائپور شیدول ٹرائب آرکشت مننا لال راوات باسوڑا شیدول ٹرائب آرکشت مہیندر مالبیہ چتوڑگڑ سی پی جوشی کوٹا شری اوم برلا جالووڑا باران دششن سن جالووڑا باران دششن سن تیلنگنا کریم نگر شری بندی سنجے کمار نیزام آباد اروبین درمہ پوری جائر آباد بی بی پاٹیل ملکج گری اٹیلا راجیندر سکندر آباد شری جی کشن ریڈڈی ہیدر آباد شریمتی ڈاکٹر مادوی لطا چلوی اللہ کونڈا ویشویش ریڈڈی جی ناغر کورنول شیدول کاسٹ آرکشت پی بھارت بھونگیر بورا نرساییا گاڑ تریپورا تریپورا ویسٹ شریمان ویپل کمار دیب اترکن تیری گڑوال شریمتی مالا راج لکشمی شاہ علموڑا شری عجی تمٹا نینی تال ادامسیا نگر شری عجی بھٹ اتر پردیش سمبل شری پرمیشور لال سینی امروہ شری کورسیا تور تریپورا گوٹم بودھنگر فتیپور فتیپور سکری راج کمار چاہر ایٹا راجویر سنگھ راجو بھئیہ آولا درمیندر کشم شاہ جاپور عرون کمار ساغر خیری عجی مشرا تینی دھور حرا شریمتی ریکا ورم سیتا پور راجیش ورم حردوی شیدل کاش ریزور جای پرکاش راوت مشریق عشق کمار راوت مشریق بھی سی ریزور اناو ساکشی مہاراج محون لال گنج سی ریزور کاؤشل کشور لکھنو مانانی راجنا سینجی عمیتی شریمتی سمورتی ایرانی پرتابگر سنگم لال گوپتا فروکاباد مکیش راشپود ایٹاوا گکٹر رام شنکر کٹھے ریا کنوج شری سبرت پاٹھک اکبر پور دیویدر سیا بھولے جالون انسوجی جاتی آرکشت بھانو پرتاب سینج ورم جانسی انوراک شرم حمیر پور کور پشپندر سینج چندیل باندہ شری آرکے سینج پٹیل فتے پور سادوی نیرنجن جوتی بارا بانکی سی ریزور اوپین رسی راوت فیزاباد شری لللو سنگ امیڑک نگر شری ریتیش پانڈے شراؤ شری شری ساکیت مشرا گونڈا شری کرتی وردان سیا عرف راج بائی دمری گنج شری جگ دمی با بستی شری عریش دیویدی سنت کبیر نگر پرمین کمار نشاد مہاراج گنج شری پنک چودری گور شری ربین کشو جان پور شری کرپا شنکر سنگ چندولی شری مہین درانات پانڈے شری ویش بینگ کشو بیار نیشیت پرامانک آلی آلی پور دوار شی شی ٹرائیب منوش تیگ بیلور گاٹ ڈاکٹر سکانتا مزمدار بانگاو سکی ریزور شری شانتر نوش تھاکور جو نگر سکی ریزور ڈاکٹر آشو کنداری جادو پور ڈاکٹر آنیربان گاگولی ہاوڑا ڈاکٹر رثین چکرورتی ہوگلی شریمتی لوکیٹ چٹرجی کانتی شری شومیندو ادھکاری گھاٹل ہیرنمے چٹوپادیا پورولیا جوتیرمی سیا مہتو بانگکڑا سباش سرکار بشنپور سومیتر خان آسان سول پوان سنگ بولپور شریمتی پریہ سا ایسے ایک سو پچانوے کی لسٹ جن پردیشوں کا ویچار ہوا اس کے بارے میں جو تہہ ہوا اس کی جانکاری دی ہے آنے والے دنوں میں جب باقی بیٹھا گئے ہوگے جانکاری دی جائے گی کافی لیٹ ہوا ہے آپ کو ان سب کی بارے میں کافی جانکاری کٹی کرنی ہے اس کے دنیواد بھارت مدھا کی جائے دیکھ رہے ہیں یہ پرسار تو پردہار منتری نریندر مودی جو وہ وارہ نسی سے ایک بار پھر سے چناؤ لڑیں گے یہ سب سے بڑا نام جو پردہار منتری نریندر مودی کا ہے ان ایک سو پنچانبے ناموں میں شامل ہے اور اس کے بعد جو لوک سبھاد یا شکوم بڑھلا پنچانبے امیدار ہوں گے اس بات کی اتنی امید نہیں تھی یہ مانا جا رہا تھا کہ پہلی سو چرچہ کر رہتے کہ تین سو امیداروں کے ناموں کا اعلان دس بار سے پہلے کر دیا جائے گا جا سنگتھن میں بہت ان کا دیکھے تو یوگدان رہتا ہے راجست تھان کے الور سے چناؤ لیں گے یہ ایک بہت بڑا نام ہے جس کی بات چرچہ ہو رہی تھی کہ کہ جا رہا تھا کہ کچھ بڑے نیتا جو راج سبھا سے کندرے منتری ہیں وہ لوگ سبھا چناؤ ان سنسے کر تیرونت پرم منسوک مانڈویہ کا بھی نام ہے منسوک مانڈویہ اس کے ساتھ جو پردیس سدقش رہے وہ اس طرح کے تمام بڑے نام جن پر لے کر کوئی بیواد نہیں تھا کہ وہ اپنی سیٹ سے چناؤ لڑنے جا رہے ہیں ان کا نام آپ دیکھتے ہیں اتر موجودہ امیدوار بنایا گیا وہ موجودہ سانسد ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گونڈا سے کرت وردن سنگھ راجہ بھئیہ انہیں پھر سے امیدوار بنایا گیا جو ہم کہتے کہ ہاری ہوئی سیٹ جن پر جیت نہیں پائے تھے اس ایسی سیٹوں پر بھی امیدوار کا اعلان ہوگا سرابستی جو بلوانپور کی بہت بہت پور سیٹ ہے جہاں سے پہلی بار پور پدام منطری وہاں سے ساکیت مصرہ کو ٹکٹ دیا گیا ہے اس طرح کے چہرے بی جے پی جانتے جو آگے لاتی ہے تو جہاں سے 2019 میں جیت حاصل نہیں ہوئی تھی وہاں سے بی جے پی نے پارٹی کے یوہ پڑھے لکھے اور نیا چہرے کو میدان میں اتار رہا ہے ساکیت مصرہ تو اس طرح سے ہم تمام بڑے نام بھی دیکھتے ہیں روی کسن پھر سے گورکپر سے امیدار بنائے گئے ترکدیس سے اور اس طرح سے آپ نام دیکھ رہے ہیں دنے سلان سراج کی بیٹی ہے ڈلی کے سنگتن میں بی جے پی بہت سکریہ تھی اور کہا جاتا کہ نائی ڈلی سے انہیں امیدار بنایا گیا آپ کے پاس لڑتا ہمارے پاس ہمارے سمادھ بکرم جیت سنگھ بھی جڑے ہوئے ہیں بھارتی جنت پارٹی کے ہیڈ کوارٹر سے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ انیل بن سل بھارش پتر کار بہت سوا گت سوا آپ کے پاس آتا ہوں بکرم جیس طرح سے 195 تو یہ ناموں کے اعلان میں بھارتی زنطہ پارٹی نے لیڈ لے لیا ہے دوسرے دلوں کے اوپر جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا دیکھیں یہ جو بی جی پی جو اس پہ ورکن کر رہی تھی اس کو کہیں کارے کر رہی تھی بی جی پی پردھان منتری موڈی جی نے نعرہ دیا ہے کہ بی جی پی تین سو ستر پلس تو کیسے ہو سکتا اس کے اوپر پچھلے لنبے سمیں سے بی جی پی کارے کر رہی ہے دو سو چوالیس کے قریب ایسی سی بی جو بی جی پی پرکار سے نہیں مطلب پہلے کبھی جی پی 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 چوالیس کے قریب ایسی سی رہی تھی بی جی پی دوسرے نمبر پر تھی یا تیسے نمبر پر جی پی جی پی دوارہ کارے کیا گیا پر بی جو ووٹ بینک وہ آگے بڑھ سکتا ہے کس پر سے کون سا چہرہ ہو سکتا ہے اس کو لے بی جی پی نے ورکنگ کری ہے کیونکہ کیندر میں سنگٹھن مجبوط تھا پردیش میں سنگٹھن مجبوط تھا تو تمام ایسے کارے جو دیکھنے کو ملے اب جہاں تک ناموں کی اگر بات کی جائے تو سبھابی کہے سترہ راجیوں کے نام تیہ کیے گئے کئی دلی میں چوکانے چاردی چورک سیٹ کے بات کریں پرمین کھنڈیل وار ایک بزنس نیتا مانے جاتے ہیں چاردنی چونک دلی کا علاقہ ہے جالتر ویپاریوں کا علاقہ وہاں پر ویپار زیادہ ہے پرمین کٹا ہے تو ان کا کہنا کہیں پر انٹی انکمبین کو ویپاری ورگ کو خوش کرنے کے لیے ایک ویپاری نیتا کو ہی ٹکر دے دیا میں لوٹ جو نام ہے جس کی چرچہ ہمارے سموہ داتا کر رہے تھے شی ویدان سروا چنان بھی لڑے تھے آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو ابھی نام کی چرچہ ہمارے سموہ داتا وں چوکانے والے نام بھی ہیں آپ کے حساب سے نہیں جیسے ریتے سپانڈے بہو جن سماج پارٹی چھوڑ کر بھاج میں آئے تھے ابھی جو بات چکی لکس چارٹ سو کا رکھا ہے بات بھاج پر جیدہ تھا جو ہاری ہوئی سیتے ہیں جن پر ابھی پچھلی دو پر بہو جن سماج پارٹی کے سپانڈے جیتے تھے پچھلے دنوں بھاج پر آگئے تھے بہو بی جی پی دیا ہے دو چیزوں پر فوکس ہے جو امید بار ہے اپنے جو جیتے ہوئے ہیں ان کی ان تی ان تی کتنی ہے بہت زیادہ قوایت کی گئی ہے ایک سویٹ پر اور یہ قوایت لمبی سے چل رہی تھی تو ان کے بارے میں لگتا ہے کہ جیتے 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 خوش ہے اس امید بار سے یعنی اس کا بھی دکھا گیا ہے بیلکل اس چیز اور میں آپ سے ضرور چرچہ کرنا چاہوں گا جو بات پرت ندھ چرچہ نہیں کریں گے لیکن او بی سی کو دی گئی ہیں کافی چیتے مہیلہ اور یوہ اور خاص طور سے جیسے نئے چہرے ابھی جیسے باسوری جی کا نام آیا تو اس پیچھے راجنیت راست بھی ہے وہ سنگر میں کام بھی کر رہی ہیں تو اس مہیلہ وں جب تک لاغو ہو سکتا ہے اگلے چوہر میں بھاج پا اس کو بین آرکشن کے بیس وی سدی کے اوپر پروز کر دے مہیلہ منشاہ ہے اس لیے 28 جو ٹکٹ دیے گئے ہیں یہ ساپ جلگتا ہے مہیلہ کے ساتھ ان ستاف ہے اور جو کافی پچاس جو مہیلائے بھی ہوں اور ملنا مشکل ہوگا ان کے مقام لے چھیک ہے لوٹتا ہوں سر آپ کے پاس میں روک کرتا ہوں شیلیندر مشرکہ شیلیندر جب ہم پچھلی بار بات کر رہے تھے تو آپ خاص طور پر دلی کا ذکر کر رہے تھے دلی میں چوکانے والے نام ہے بکرم بھی بول رہے تھے پرابین کھنڈلوال کا نام باسوری سوراج کی بارے میں چرچہ تو تھی لیکن پشمی دلی سے بھی کبل جیت سہر آوت یعنی کہ پربیش ورما جو پشمی دلی سے لڑتے تھے ان کی جگہ پر نیا امیدوار دیا گیا ہے چوکانے والے کچھ نام کم دلی میں دکھائی پڑ رہے کبل ڈلی بھی نہیں اگر آپ بیجے پی کی ایک سو پنچان نوے سوچی کو دیکھ تو تین چیزوں کو بہت دھان رکھا گیا ہے سانسط کے طور پر جو بہت سکریر ہے بہت بہت بہتر کام کیا ہے انبھوی چہرے ہیں ان کو موقع دیا گیا ہے آپ جھار کھن سوچی اٹھا کے دیکھ لیجئے دوبے دو بار سے سانسط لگا ترجیت کر رہے ہیں اس بہت موقع ملا ہے بیجے پی طرف سے جوردار مددو کو اٹھایا اور تمام ایسے مددے اٹھائے ہم سب جانتے ہیں جو ایسٹی مورچہ کے بیجے پی راشتی دھکچ ہیں ان کو موقع دیا گیا مہیلہ امیدار کندرے منتری گیتا کوڑا تو یہ دکھاتا ہے بیجے پی نے مہنت کرنے والے سانسط دو کا جن کا پردست بہتر تھا ایک 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 سروے کرائے گیا تھا ان کو دوبارہ موقع دیا ہے انہیں اگلور نہیں کیا ہے ان کی مہنت دیکھتے جگہ بنائی تھی لیکن بیجے پی اس بات پر دہن دیتی ہے چہرہ ہونا چاہیے جہاں پر موجودہ پرانا امیدوار اس طرح سے مجبوط نہیں تھا جیسے جکر بھی ہوا ان کو موقع دیا گیا ہے اس طرح سے کچھ اور نام بتانا چاہیں گے چھارکن سے آپ نے دیکھا اور جو پرانے انبھوی سنگھٹن کے چہری کی بات سوچ پانڈے جی چھتیس گھر وہاں آپ دیکھیں کہ ان کے نام کا امیدار بنایا گیا ہے بہت انبھوی چہرہ سنگھٹن میں کام کر چکی ہے اس طرح سے پوری سوچی میں یہ دیکھتا ہے کہ سنگھٹن کے لوگوں کو بھی خاصی بریتہ دی گئی ہے نشط طور پر یہ بہت مہات پور دیکھئے پربین کھنے وال کی بات ہوتی ہے موجودہ سانسد ٹکٹ پائے ہیں اس لئے آپ پوری سوچی اٹھا کر دیکھئے ایسا نہیں کہ کسی نیا ٹکٹ دیا گیا یا کئی سانسد جو موجودہ سانسد شیبرہ سنگھ چوہان کو بھی ٹکٹ دیا گیا دوشین سنگھ کو بھی جھلا بار سے ٹکٹ دیا گیا تو جو چرچائیں خاص طور پر تھی اس پر ان ٹکٹوں سے بیرام لگ جائیں گی آپ کی نہیں شیبرہ سنگھ چوہان کو بھی ٹکٹ مل گیا وزند راجے کے بیٹے دوشین ہاں بکرم دیکھیں بیٹے کو ٹکٹ کی بات کی جائے تو وہ لمبے سمئے سے سانسط چلے آ رہے ہیں لیکن اگر جی بولیے بکرم چالو رکھئے دیکھیں جہاں تک اگر بات کی جائے شیبرہ سن چوہان کی تو ویدیشا سے اگر ان کو سانسط کا ٹکٹ دیا گیا وہ مکھے منتری بننے سے پہلے یعنی تقریبا تین بار مکھے منتری پہلے سے وہ ویدیشا سانسط رہے ہیں ویدیشا ان کی پرانی کرم بھونی رہی ہے لیکن جس پرکار سے مکھے منتری پت سے ہٹایا گیا اس کے بعد جس پرکار سے مدھا پردیش میں چرچہ محسوس کیا کہ اگر شیوی رہی سنگ چوہان کو اگر ٹکٹ دیا جاتا ہے تو کہنا کہ پر جو ان کے سمر تک جو ہتاش بیٹھے تھی پر پارٹی کے کارے دوبارہ سے لگیں گے اسی پر جو جنا دھار اس کا اپیو کرنے کی کوشش کی دیش سر دے گر جو تی سندہ کی گنا سے بات کی جائے تو پہلے وہ چناؤ میں جو ہے لیکن اس کے بعد ان کو بی جے پی میں آئے لوگ سب ٹکٹ دیا گیا منتری بنایا گیا اب وہ دوبارہ بی جے پی کے ٹکٹ پہ چناؤ لڑ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پر ان کا برچس نے اپنا دکھایا تھا ایسے میں ناکیول گنا سیل برکہ اس کے آس پاس کی جو مورینا گوالی یہ تمام ایسی سیٹے ہیں جس پر ان کا پر سکتا ہے پور مکھے منتری بپلو کمار دیو بنایا گیا دو سیٹے ہیں لیکن چونکہ ہر سیٹ جیتنا جہوری ہوتا ہے تو ایسے میں کہنا کہ سندیز دینے کی کوشی گئی 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 کہ اگر کمار دیو کو اگر ہٹا جاتا تو پہلے تو حریانہ کا پر بنایا جاتا اور اس کے ساسات کہیں نہ کہیں پر ان کو سیٹ دے کر یہ بھی کیا جاتا کہ ان کے جو سمرتھک ہیں ان کو بھی خوش کرنے کی جس پرکار سے بدیشا کیا گیا ہے اس پرکار دیو کو بھی ٹکر دے کر کار کرتا ہوں کو بھو جو سکتی کر نیکی پوری کوشش کی دیلی آئے دیلی کی راج نکی چھ میں آؤ گا شہریم رات پاس بھی آؤ گا بھرم جی سمیتی رانی کو ٹھیک ٹکر ٹکر ملنا بلکل بلکل یہ سب پہلے سے چرچہ پر ٹھیک ہے میں آپ بیٹھے اگر چھولے بانے تو گولڈی چھولے مسالے جہاں جہاں رشتے بنائے جہاں جائے رشتے بنائے گولڈی مسالے میں کہ جی سب جانتے ہیں جہاں دیکھیں ماریو اپنا سمجھ کے کھالیو میری جیسی میری اپنی پتا کا پتا کا چاہے گزب کا سواد ہو بسنس پڑھانا کھڑی آنکو پڑھانا یا مسس کے ساتھ ویکیشن لو موتھوٹ فائننس کو لون بھروسا انڈیا موتھوٹ فائننس بھارت کا نمبر ون سب سے بھروسے مل فائننشل سروسز برین گولڈون کے لیے ابھی کال کریں 1-800-313-1212 ارے بھائے جلدی کرو دیر ہو رہی ہے وہاں سب ہمارے کیا ہوا ارے بھائی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اب عوضہ جو بڑھنے والا ہے بھو کیا نسے خوشی کیا سوئے بھو اپنی خود کے گھر میں جو آ رہی ہے میرا تینا سپنا ہی پورا ہو گیا لیکن صرف اپنا نہیں ہمارے جیسے چھار کرون پریواروں کا گھر کا سپنا پورا ہو گیا اور گارنٹی ہے اب ہمارے دیس میں ہر کسی کے سر پر چھت ہوگی کیا گارنٹی درے بھابا موڈی کی گارنٹی مسیبتوں کی چھٹی موڈی کی گارنٹی موڈی کی گارنٹی سوالت ہے بریک کے بعد تو جیسا کہ ہم بتا رہے تھے کہ ٹکٹ کی گھوشنا ہو چکی اور ٹکٹ کے گھوشنا کے ساتھ ہی وارانسی میں کاری کرتا ہوں کہ جشن کی شروعات بھی ہو گئی ہے یہ دیکھئے وارانسی سے جو درشی آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے طرح سے کہ لوگوں میں غضب کا اتصا ہے پردھار مطری نریندر بھوڈی کے نام کا ایک بار پھر سے اعلان ہونے سے پردھار مط下一 sólo پردھار مط here پردھار مط regions پردھار مط تو وہاں رسی کے لوگوں میں یہ زبردست جشن کا ماحول ہمارے ساتھ ہمارے دونوں سمواداتہ جڑے ہوئے ہیں اور آنیل بنسل سار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آنیل بنسل سار آپ کے پاس آ رہا ہوں رتیش پانڈے گیتا کوڑا یہ ٹکٹ کلیر کر دیے گئے ہیں کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک رن نیتی کے تحت رتیش پانڈے گیتا کوڑا جیسوں کو اپنی پارٹی میں لیا تھا ہاں نیشی تو اس سے دیکھیں جو انہوں نے تے کہ جب چار سو سیت کا لکس رکھا ہے تو جہاں بھاجپا اپنی کمجور استطاع پائی ہے وہاں دوسرے دلوں کے مجبوط لوگوں کو احسر دیا ہے تو اس ناتے چونکہ رتیش پانڈے کو بہوزن سرماج پارٹی میں خود لگا کہ وہ نہیں جیت پائیں گے اور بھاجپا کو لگا کہ رتیش پانڈے کا اپنا پرواب ہے اور بھاجپا کا پرواب تو ہے ہی تو اس لئے انبیڑکر نگر سے ان کو موقع دیا گیا اور مدھو کوڑا کی بیوی ہیں یہ ان کو گیتا کوڑا یہ ایم پی رہی ہے وہاں سے تو پھر اس کمجور سیت مانتے ہوئے وہاں بھاجپا نے موقع دیا تو جو لکس ہے اب کی بار تین سو سکتا اور چار سو ایم ڈی اے کا مجھے لگتا ہے اس کے لئے ایک ایک سیت پر پوری مشکت کی گئی ہے آپ دیکھیں بھوپال میں جیسے بدل دیا گیا امیدوار ساتھ بھی پرگیا بھارتی کی درے گیا اب کی بارت نیا چیرہ لائے گیا اور بھوپیندری یادو وہ ریانہ کو بھی لوگ کرتے ہیں لیکن الور راجستان سے وہ چناؤ لڑیں گے یہ ایک ادھوٹ قسم کی لوگ پری اتا کا پرمان ہے وہ راجستان میں وہاں سنگڑھن کا کافی کام کر چکے ہیں اور وہاں سے پچھلی بار مہنٹ بالک ناجی جیتے تھے جو بار بھی بتایا بن گئے اب وہ جو الور کی سیت ہے وہ وہاں لڑیں گے بھوپیندری یادو وہاں کے سامجھ ایک سمی کرن ہی ان کے انوکول ہیں پارٹی کا پروہا بھی ہے اور ایک طرح سے ایک راجے کا نیتا جب دوسری راج میں جا کر چناؤ لڑتا ہے تو وہ بہترہ دنچ سے وہ جیسے پرار مہتری جی ہیں وہ گجرات کو بھی لوگ کرتے ہوئے جب دو ہزار چودے میں کاشی سے لڑے تو ایک ایران کرنے والا پرینام رہا اور تب وہ دو سیٹ سے لڑے تھے تاکہ گجرات کے لوگوں میں انہیں لگتا تھا ایک اٹیچمنٹ تھا انہیں کوئی نراج کی ناؤں کے ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر بعد میں انہوں نے گجرات سے اسٹیفہ دیا اور پھر لوگوں سے کہا دیش کے ہیت میں انہوں نے وارانسی کو اپنایا ہے انہوں نے اکیلے وارانسی سے وہ لڑے اور چودے کی مقابلے اور زیادہ مرتوں سے انہوں نے بلکل چناؤ کو جیتا یہ جو اسٹیتی ہے ایک انتراجی ہے جیسے کہتے ہیں رانتر جی کا تو پھر بیشوک پروہاو ہے ان کی بات ہم چھوڑ دیں اور بھوپنٹ نے یادو جیسے ایک اچھا پارٹی نے تیہ کیا کہ ہریانہ کے بیٹے ہریانہ سے بھی لڑا سکتے تھے ان کو ایسے ہی چین ہے مجھے لگتا بہت ہی سوچ بھوچ کے ساتھ بڑی مشکت کے ساتھ اور سرویکشنوں کے ساتھ جنتہ کی رائے لے کر کے سنگٹھن کے ہر اسطر پر پوری قواہت کے بعد یہ سوچی تیہہ کی گئی ہے اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اتنی جلدی تیاری کے لئے پر چاہاں میں آ رہا ہوں شلین راپی کے پاس آ رہا ہوں بریک پر جانے سے پہلے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ایک تو وہ کہیے گا دوسری بات یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ چونتیس منتریوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے یہ بھی بڑی سنکھیا ہے کہ ایک سو پنچانوے میں چونتیس موجودہ منتریوں کو ٹکٹ مل گئے ہیں بلکل صبح سرکار اس میں پشش منگال سے کہا جاتا تھا یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھئے کل ہی بی جے پی میں سامل ہوئے بی آرس کے موجودہ سانسر جہیر آباد سے تیلنگانا کے انہیں بی بی پارٹی انہیں ٹکٹ دیا گیا ہے تو بی جے پی ایک ایک سیٹ پر ورک کر رہی ہے اتر پردیس میں آپ دیکھیں پروین نسات جو نسات پارٹی سے آتے ہیں ان کی اپنی سیٹ سے پھر سے امیدار بنایا گیا ہے پرکن چودری جو جو کیندے راج منتری ہیں انہیں مہاراج گنز کی سیٹ سے پھر سے امیدار بنایا گیا ہے اور ان سیٹوں پر جن پر بی جے پی ہے مانتی تھی کہ ان کی استطیق کمجور ہے یا پھر کوئی دوسرے دل سے سامل ہوئے بہتر چنال ہو سکتا ہے بی بی پارٹیل تیلنگانا موجودہ سانسر ہیں دو پرمک نے تھا ابھی پچھلے دو دنوں میں تیلنگانا سے بی آرس پارٹی چھوڑ کر جو آپ جانتے ہیں کہ پہلے ٹی آرس تھی اس سے چھوڑ کر بی جے پی میں آیا ہے اور آج انہیں ٹکر دیا گیا ہے بی بی پارٹیلس میں سے موجودہ سانسر دیکھیں اب بی جے پی امیدار ہوں گے تو ایک ایک سیٹ پر ورک ہوا ہے ایک ایک سیٹ پر کام ہوا ہے کہ جیت سنشت کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن سیٹوں پر بی جے پی دوہزار انیس میں جیت نہیں پائی تھی ان پر بھی جیت سنشت کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کیرل سے چہرے دیکھیں آپ اس میں تمام ایسے چہرے ہیں جن کی جتنے کی اس بار بھرپور سامانہ ہوں گی کیندری منتری بھی اس میں سامل ہیں راجی اچن سکر جو ترینن پرن سے امیدوار ہوں گے ہم نے دیکھا کہ سہیوگی دلو کے حساب سے آپ دیکھیں تو پربین مساد وہ ٹکٹ پائے ہیں میتلنگانہ سے بی پارٹیل کا جک کری رہا تھا تو تین باتیں جو بہت مکتور پر میں کہہ رہا تھا تینوں کا سامجس دیکھتا آئے ساماجس دیکھتا اس پرس طور پر جیسے ہی سوچی میں سنکھا اعلان کیا گیا وہ بھی سی بہلاو کی یواؤ کی وہی سے بہت سنکیت مل گئے تھے بلکل وہ سارے سنکیت مل رہے ہیں اور اب میں تھوڑا سا چرچہ کو اور ایک بندی سنجے گمار بہت پرمک نام ہے بلکل 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 بندی سنجے گمار کا نام ہے جو کہ وہاں تین لنگانہ کے پورو ادھیاکش تھے کریم نگر کریم نگر سے میں بلکل اس چرچہ کو تھوڑا سا اور ایک الگ دشاں ملے جا رہا ہوں بکرم کے ساتھ بکرم مطورہ سے ہیما مالینی کے ٹکٹ کو برقرار رکھا گیا ہے بکرم اور ساتھ میں گورکپور سے روی کشن برقرار ہیں اور آسن سول سے پوان سنگھ کو جو بھوجپوری کلاکار بڑے لوگ پریہ کلاکار ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے بکرم تو ایک کل ملا کر کے بھارتی انتہ پاٹی نے ایک کمپلیٹ لسٹ بنانے کی کوشش کی ہے اسی میں آپ دنیش لال نیروہ کو بھی جوڑ لیجیے آن نیروہ بھی آزمگر سے بلکل آزمگر سے دنیش لال نیروہ جو بھوچکوری سنیما کے بہت بڑے سٹار ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے روی کشن بھوچکوری سنیما سے آتے ہیں ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے ہمہ ماللی کا نام کون نہیں جانتا ان کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے تو تمام ایسے جو بھارتی انتہ پاٹی نے ایک سو پچانوے کی سوچی میں سب کو ارجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے سروندہ سونے وال جو ہے جو مکھے منتری تھے آسم کے ان کو جو ہے ڈیبروگر سے جو ہے بنایا گیا ہے امیدوار بنایا گیا ہے اس کے علاوہ تقریباً اٹھائیس مہلے ہیں ایک سو پچانوے میں اٹھائیس ایسی مہلے ہیں جن کو کی ٹکٹ دیا گیا ہے اس کے علاوہ یوان کو جو ہے ترجیح دی گئی ہے تو تمام ایسا بیلنس کرنے کی کوشش کی گئے انوہوی چہرہ ہو فلم انڈسٹری سے ہو پورانے لوگ ہو دگج لوگ ہو پالا بدل کر آئے ہوئے لوگ ہو تمام ایسا بیلنس کرنے کی کوشش تو کی ہی گئی ہے لیکن سب سے بڑا جو موٹیو رہا ہے اس لسپ کو جاری کرنے کا وہ ہے کی وینیبیلیٹی جیتنے والے امیدبار کو ٹکٹ جو ہے دیا گیا ہے تمام ایسے سمیقرن جس پرکار سے ہم پہلے بھی چرچہ کر رہتے ہیں تمام ایسے سمیقرنوں کا بھی چاہے وہ لوگ سبہ کونسٹیچونسی کا سمیقرن ہو یا پردیش کا سمیقرن ہو چاہے سربندہ سونے وال کو جو پور مکھے منتری ہے ان کو ڈیبرو گھر سے ٹکٹ دینا ہو شیورا سین چوہان کو ٹکٹ دینا ہو ریپ لگ دیب کو ٹکٹ دینا ہو یہ تمام ایسے نیتکتوں ہیں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہے اور پورے پردیش کی راجنیتی کو بھی ایک بیلنس کرنے کی کوشش تاکہ تمام جو لوگ ہیں ایک جو ٹھوکر بھارتینتہ پارٹی کو ووٹ دے سکے اس کے تمام پریاض بھارتینتہ پارٹی نے کیے ٹھیک ہے میں روح کرتا ہوں رامیدر سنگھ رامیدر سنگھ ہم سے جڑنے والے ہیں ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے آنیل بنسل سر آنیل بنسل سر اس کے پاس چلتا ہوں آنیل بنسل سر آپ کے پاس میں ایک بنگال کو لے کر ضرور چرچہ کرنا چاہوں گا پشی بنگال کو لے کر ریندرہ ویلکل جسے کہتے ہیں نا فوکس سٹیٹ ہے پشی بنگال جس طرح کے نام جس طرح کے نام کیوں وہاں سے دیئے گئے ہیں نشت پرمانک کوچ بیہار سے ہیں بیلور گھاٹ سے سکانتوں مجمدار ہیں ہوگلی سے لوکٹ چیٹر جی ہیں آسن سول سے پاون سنگھ ہیں بنگال کو لے کر بھارتینتہ پارٹی پوری طرح سے گیر اپ ہے دیکھیں پچھلی بار بھی 42 میں سے 18 سیٹے بھاجپا نے وہاں جیتی تھی اور اس نا پہ جب بیدان سبا کا چنا ہوا تو وہ بھی تین سے بڑھ کر 75 سیٹوں تک بھاجپا پہنچی تھی بسکر بنگال میں کیونکہ کمیونسٹ پارٹی کسی استطیق میں نہیں ہے بہت ہی خطل جیسی استطیق میں ہے اور کانگریس کا بھی وہاں کوئی خاص جرادہ نہیں ہے تو وہاں ایک طرح سے ترنہون کانگریس کو بھاجپا سیدھی ٹک کر دے رہی ہے اور 42 میں سے اس بار جو عمیس شاہ جی نے کہا تھا اب کے باہر 25 بار تو کم سیکنڈ بھاجپا وہاں کوشش تو پوری سیٹوں کے جتنے کی ہر پارٹی کرتی ہے لیکن اگر 18 سے بڑھ کر 24-25 سیٹ ہوتی ہیں تو جو ممتہ برنجی کا دعویٰ تھا کہ وہ تیسری بار پہلے سے زیادہ سیٹے لے کر بندلی بنی ہے تو لوگ سبا میں مجھے لگتا ہے ان کا یہ جو ایک طرح سے دم ہے وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ انڈیا گٹ بندن میں پردان مدلی پت کا کوئی چہرہ نہیں ہے تو جب لوگ سبا چناؤ لڑا ہی جا رہا ہے پرداندی نریند مودی جی کے زیرے پر تو جنتہ جاگروک ہے ہم نے اونیشا میں یہ دیکھا انہوں نے پرشن بنگار میں دیکھا جب ویدان سبا کا چناؤ ہوا تو الگ کرے گی نتیجے تھے لوگ سبا کا چناؤ ہوا تو الگ کرے گی نتیجے تھے اونیشا میں بیجو جنتہ دل ویدان سبا میں ان کو بہتر پردسل ان کا تھا لیکن لوگ سبا میں اگر آپ دیکھیں گے بلکل بلکل میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں سیدھے میں چلتا ہوں اس سمائے رامیندرہ سنگھ کے پاس ہمارے سے مدد چھتیس گھر سے ہمارے پاس سومیش جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ کے لئے چھتیس گھر سے جس طرح سومیش جس طرح کے نابوں کا اعلان کیا گیا ہے کیا یہ امید کے مطابق اور چرچہ کے مطابق ہی ہے سومیش جی لالچاند آپ تمہیں جرور بتانا چاہوں گا لوگ سبا چناؤں کے لئے 24 24 24 24 पारٹی نے یعنی آج جو امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کی ہے لوگ سبا چھتروں کی امیدواروں کی سوچی کننا میں اعلان کیا ہے دلوک سے ویجائے وگے راجنام سے سنتوز پانڈے سانسا سے کورواز سے سروز پانڈے سرگوزہ سے چنطہ مہارات مہاست سمجھ سے مہاری چودری بستر سے مہاست کرتے ہیں ناک ڈانگیر چاپا سے تمام لوگوں کا نام یہاں پہ رہا جس طرح تھے بیدھان سوا چناؤں میں بہرہ 18 میں جس طرح تھے کانگریز کی جیت حاصل رہی تھی اسی طرح تھے 23 کا بیدھان سوا چناؤں ہویا تھا بیدھان سوا چناؤں میں بیجائی نے یہاں پر 64 جیت حاصل کی تھی تمام یہاں پر جو یہ تمام ایسے مجھے تھے جو بیدھان سوا چناؤں میں اسی طرح لوگ سوا چناؤں میں یہ تو تمام مجھے رامیندر سنگھ ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ اتر پردیش کی سیٹوں پر چرچہ کرنے کے لیے رامیندر اتر پردیش میں تو 21 سیٹوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے جو چرچہ تھی اور جس طرح کی امیدیں تھی لگ بھگ اسی طرح کے نام ہیں بھگ اسی طرح کے نام ہیں پوری طریقے سے تیاری کے ساتھ جا رہی ہے کہ ہاری سیٹ جیتنا ہی ہے یہ دو چیزیں جو سمجھ رہی ہیں وہ آ رہی ہے جیسے بسپاس ہے اور اب اس بار بھارتی شلطہ بانٹی شلطہ کے کھرپا سنگر تھی پاکہ پرانے چیہروں پر ٹکر دیا گیا ہے رائے بھائیلی سیپ پر ابھی پتیاسی نہیں ہوتارا گیا ہے ہمہ امیجی میں ستی رانی کی پورا چناؤں میں لکھنو سے راجلہ سنگھ کی چناؤں میں بھارا اسی سے پہنے اسی میں سے اسی اسی میں سے اسی بھارتی شلطہ پارٹی ایک لکھ شیٹ کر رہی ہے اسے کے مطابقی ایکیابن سیٹے لگ رہی ہیں کیا ناموں کا اعلان پلکل لانچن جی جو پریسیتیاں ہوتار پر دیکھ جیسے تریکے سے نام لیا گئے ہیں اسے ساپ ہو رہا کہ اسی میں سے اسی شلطہ کی تیاری کر کے بھارتی شلطہ پارٹی مہدان ہوتا رہی ہے اور وہ تب سیدے جہاں پر لگتا ہے ان کو جیادہ ٹپ ہے وہاں کنڈی نے دوپ بجا کے دے جا رہے ہیں یعنی ہم جیتنا اس طریقے کی تیاری بھارتی شلطہ پارٹی کی بھارتی شلطہ بلکل آپ جس طرح اسے کہہ رہے ہیں اور اتر پردیش میں جس طرح ناموں کا اعلان ہوا ہے تمام بڑے ناموں کا تو اعلان ہو گیا ہے اب جو سیٹیں بچتی ہیں ابھی بھی اتر پردیش میں انتیس سیٹوں کے ناموں کا اعلان باقی ہے رامیندر کیا وہ بھی جس طرح کی چرچہ ہے اسی لائن پر آ سکتی ہیں وہ سیٹیں اتر پردیش میں لیکن کچھ سیٹیں تو جیسے اپنا دل کو جانی ہے لوگ دل کو جانی ہے لسات پارٹی کو جانی ہے راجبار کو جانی ہے اس طریقے سے کچھ سیٹیں ہوگتا ہوا جائے لیکن جتنی سیٹیں بھارتی جانتہ پارٹی لڑے گی پرتیاسی اگر کلی دیا جو گھراندھم کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ٹھوک بجا کے پرتیاسی دیا جائے گا اور بھارتی جانتہ پارٹی سہاں تلوڑ لڑے گی وہ ٹھوک بجا کے لڑے گی اور تلوڑ دیسے کی لڑے گی تو ان پر تیئے چلتے چلتے چھوٹا سا کمنٹ بھارتی جانتہ پارٹی جس طرح ناموں کا اعلان ایک سو پنچانبے نام کا اعلان کر دیا اس کا مطلب یہ مان لیا جا کہ انڈی اے کے جو گھٹک دل ہیں ان کے ساتھ ان کی سہمتی بن چکی ہے جو چھوٹا پردیس میں مانا جا رہا ہے کہ دو رالوڑ کو سیٹیں بلے کی بھنگو اور بھاکپت ان کے امیدوار نہیں دیئے ہیں دو سیٹیں جو ہے وہ اس کو اپنا دل کی پہلے سے ان کے پاس ہے انوبریا پٹیل کے پاس اور ایک سیٹ دشاعت پارٹی کا آج اعلان کر دیا ہے جلدی سے جلدی سے جو امیدوار جو انہیں بلتی کی بات آپ نے کی تکیج گھڑا پردیس مور بلکل بلکل تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیت کو رکھا گیا فورمولا بہت بہت شکریہ بھلال سمجھ کی کمی ہے آپ سبے کاشیل اندر بکرم رام اندر سومیش بہت بہت شکریہ اور انیل سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس چاچھا میں جونے کے لیے تو یہ خاص پروگرام تھا کہ کس طرح بھاتی دن تھا پارٹی نے ایک سو پنچانوے ناموں کا اعلان کر دیا فیلال اس کا سبے شکریہ شکریہ نایین واسکر